ڈیلیگیشن کا کانسٹیوشن پتا نہیں ہے کہ یہ اپنے طور سے آئے ہیں کہ کسی سرکار کی طرف سے یا گورنٹ آف انڈیا کی طرف سے آئی ہیں جب بھی ڈیلیگیشنز آتی ہے لوگوں کے امید یہ ہوتے ہیں کہ ہمارا نقطہ نگاہ جو ہے ہمارا ویو پوائنٹ ہے جو آگے ٹھیک طریقے سے لیا جائے گا لیکن اگر یہ چوتھا ڈیلیگیشن آپ مان رہے ہیں تو ابھی تک جتے بھی ڈیلیگیشنز آئے دیموکریٹک سیٹ اپ میں جو ہماری ڈیمانڈز ہیں اس کو ابھی تک کوئی اس میں حل کرنے میں ابھی تک کوئی مدد نہیں ملی ہے لیکن اس کے بعد بھی ڈیلیگیشن ایک جمہور نظام کا ایک حصہ ہے اگر وہ یہاں پہ آئے یہاں پہ صحیح بات سن کر کسی فورم میں ہمارے حالات واقعات اور ہماری رائے کو لے سکتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ٹھیک بات ہے مجھے معلوم نہیں ہے کہ پی ڈی پی نے کس نقضنگے سے کہا لیکن ایک بات ضرور یہ ہے کہ جو ڈیلیگیشن یہاں پہ آئی ہے میں نے پہلے بھی کہا اگر یہ انڈیپرنٹلی آئی ہے تو ہم امید کریں گے اس تمام لوگوں سے تمام فکر کے لوگوں سے ملیں گے یہاں کی حالات کا جائزہ لے کر اور آگے ان کا ڈیسنیشن کیا ہوگا وہاں تک صحیح بات پہنچ جائے گی تاکہ یہاں پہ جو چوک سا ہوا ہے ماہول اس کو حال ہونے میں کوئی بہتری ہوگی ہم میں کوئی انویٹیشن نہیں ہے اور ہمارا کوئی ملنے کا پروگرام نہیں ہے نہیں ہم نے کوئی پروگرام نہیں رکھا ان سے ملنے کا یہ پہلی ہی تائے ہے دیکھیں بینگ فروٹ فول اور ناڈ بینگ فروٹ فول سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ ایورپین یونین کے جتنی بھی ڈیلیگیشنز آج تک آئی ہیں یہاں جتنی بھی اس سے پہلے دو یونینز آن اس سے پہلے آ چکی ہے لاسٹر بھی آ چکی ہے ہمارے پانچ اگست کے بعد تو اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ کہ ٹھوس ان کا ہمارے لئے کوئی ریزلٹ نہیں آیا ہے ان کا ہمارے سے مطلب کہ جمہو کشمیر کی عوام کے لئے ہم نے کوئی ریزلٹ آتے ہوئے نہیں دیکھا اس میں آپ یہ چیز سپیشلی ایک چیز نوٹ کرنی پڑے گی آپ کو یورپین ڈیلیگیشن کا جب سے آناؤنسمنٹ ہوا ہے تب سے شہر سرنگر میں سے بنکر ہٹائے جا رہے ہیں یہاں چار پانچ دن پہلے دس دن پہلے سے میرے خیال سے ہمارا فوجی چال ہوا سو یہ اگر آپ صحیح نظرانداز آگر چاہتے ہیں صحیح نظریہ آگر چاہتے ہیں آپ تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ صرف یہ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے ابھی حال میں ہی بہت سارے پارلیمنٹ ایرنز کا بیان میں کسی کا نام نہیں لوں گا جو ابھی ابھی راج سبہ سے باہر ہوئے ہیں اپنا ٹرم کمپیٹ کیا انہوں نے تو جو انہوں نے ڈولپمنٹ کا سینیریو یہاں بتایا کہ ہم دوہزار پانچ یہ ہمارا پانچ اگست دوہزار انیس سے پہلے ہم کیا تھے اور اس کے بعد ہمارا نقصان کتنا ہوا ہے ہمارے کاربار کتنے بند ہوئے ہیں میں صرف کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں اپنے پورے جمہو کشمیر ادا کی بات کر رہا ہوں میں جہاں کہ میں کل ایک اپنا پریس بیان پڑھ رہا تھا جس میں یہ ہے کہ جمہو کشمیر میں اپراکزمیٹلی سٹھ فیصدی جو ہماری سنتیں تھی جمہو میں اپراکزمیٹلی سٹھ فیصدی سنتیں جمہو کی بند ہو چکی ہیں صرف اور صرف پانچ اکست کی وجہ سے تو اگر کسی کو یہ اندازہ ہے کہ ہم ابھی ڈیولپمنٹ کی ٹریک پر ہیں تو یا تو وہ آپ نے آپ کو بے وکو بنا رہا ہے یا یہ سمجھ رہا ہے کہ چلو جمہو کشمیر کے لوگوں کو ہم پچھلے تیس سال سے بے وکو بنا ہی رہے ہیں اور تھوڑا سا بنا لیتے ہیں ایس فار ایس ہمارا پی ڈی بی کا سٹینڈ ہے دیکھیں ڈیلیگیشن اگر آتی ہے تو سب سے پہلے ڈیلیگیشن کو اپنے پاپلر لیڈرشپ سے ملنا ہے جو ابھی ابھی ہماری نئی جو بنی ہے جس کو ہم گپکار الانائس کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے تو کوئی میٹنگ ان کے ساتھ رکھی نہیں جو شاید ان کو جمہو کشمیر کی صحیح رپیزنٹیشن بتاتے ہیں جو ان کو جمہو کشمیر کی جو لوگوں کا ان کی چاہت جو ہے ان کو وہ بتاتے تھے وہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ یہاں پر جتنی بھی ڈیلیگیشنز ابھی آئیں ہیں یا جتنی بھی آ چکی ہیں یا جتنی آگے آتی بھی رہیں گی اسپیشل ایک گروپ ہے جن سے ان کو ملایا جا رہا ہے صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو انہیں لال چوک کے اپنے دکانداروں کو بلانا چاہیے تھا انہیں بزنسمنز کو بلانا چاہیے تھا انہوں سٹوڈنٹس کو بلانا چاہیے تھا جن کو یہ ایک فری ٹائم دیتے بات کرنے کی اپنی اور اپنی ڈیلیگیشن کے ساتھ جو ناممکن ہے جو نہیں ہو پائے گا ان کو پتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو جو ان کا کچھا چھتا ہے جو یہ وہاں بیان دے رہے ہیں جو یہ شکلیں وہاں دکھا رہی ہیں وہ سب شکلیں ختم ہو جائیں گی موسیقی موسیقی موسیقی